اسلام بہت سے خبر شامن کرتے ہیں جہاں پر دنیا بھر میں ایج آئی وی یا ایڈز کے کیسز میں ہر سال بدترج کمی ہو رہی ہے لیکن پاکستان میں اس مرز میں تیزے سے اضافہ ہو رہا ہے جس پر مہارین نے تشویش کا اظہار کیا ہے گزشتہ برز دنیا بھر میں ایج آئی وی کی تقریباً پندرہ لاکھ نئے کیسز سامنے آئے تھے البتہ دو ہزار دس سے اب تک کے عرصے کے دوران نئے کیسز میں 32 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی جبکہ پاکستان میں اسی عرصے کے دوران نئے آنے والے کیسز میں چراستی فیصد اضافہ ہوا ہے اقوام متحدہ کے ایج آئی وی سے مطلق پروگرام یو این ایڈز کے مطابق دنیا بھر میں ایج آئی وی کی پھیلنے کی بلند ترین سطح 1996 میں تھی جب اس کے کیسز میں 54 فیصد اضافہ ہوا تھا اس ورث 32 لاکھ افراد ایڈز سے متاثر ہوئے تھے یو این ایڈز کے اداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ 2010 کے مقابلے میں 2021 میں ایچ آئی وی وائرس کے پہلے میں 32 فیصد کمی آئی 2010 میں سامنے آنے والے کیسز کی تعداد لگ بھگ 25 لاکھ تھی جبکہ 2021 میں 15 لاکھ کیسز کا اندراج ہوا اداد و شمار کے مطابق 2021 میں ایچ آئی وی ایڈز اور اس سے متعلق امراض سے دنیا بھر میں لگ بھگ 6 لاکھ اموات ہوئیں 2004 میں اموات کی تعداد 20 لاکھ کے قریب تھی پاکستان میں ایچ آئی وی ایڈز کنٹرول پروگرام سے وابستہ حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک دہائی میں پاکستان میں کیسز سامنے آنے کی شہرہ میں لگ بھگ 24 فیصد اضافہ ہوا ایچ آئی وی کی روک تھام سے متعلق ملک بھر میں پچاس سے زائد علاج کے مراکز کام کر رہی ہیں جہاں مریض کی سکریننگ ٹی بی مالجہ اور کانسلنگ کے ساتھ ساتھ مریض کو مفت ادوائیات بھی فراہم کی جاتی ہیں سرکاری ادار و شمار پرم اپنی ایک محتاط اندازے کے مطابق ملک بھر میں لگ بھگ 2 لاکھ چالیس ہزار ایچ آئی وی کے کیسز ہیں جن میں 54 ہزار مریض ٹریٹمنٹ سینٹرز تک پہنچ چکے ہیں جبکہ 33 ہزار باقایتگی سے ادوائیات لے رہی ہیں